موسیقی ہلو 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 چالو ہے لائے بہم بند کرو اسے سکلتا ہی نہیں ہمیں 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 اچھا ہلو اچھو نمشکار کیسے آپ سب لوگ کمنٹ پتہ لگا ایسا میری چلو بہت بڑی ہے بچو اوہ تیری کیا کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہتے بچو چلو 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 ٹھیک اب بچو آج جو چپٹر چلنے والا ہے ہمارا وہ جبرجست چلنے والا ہے جبرجست چپٹر ہے اور اگر میں بات کریں کون ہے دیکھنا تو ہاں پیچھے سا جائے گا یہ جو چپٹر ہے بچو یہ آپ کا بہت لیٹ آتے ہو آپ بہت لیٹ آتے ہو کاجل کی رہی ہاں دراصل میں ابھی میٹس کی کلاس ختم ہوتے ہیں آج تو لیٹ آئے ہوں یہ پوچا لگتا ہے نیسے میں جھاڑو پوچا لگتے ہیں بیچ میں میٹھر ریزننگ کے یہ پوچا والے کو کہے گا پانچ منٹ میں ختم کرنا کام ٹھیک ہے بچو پھر کل سے جلدی آئے کریں گے چلو آگے دیکھتے ہیں ریزننگ کی کلاس میں بچو آج بہت جبرجست ہمارا ٹاپک ہے امید کروں گا اس ٹاپک سے بہت سارے بچو کے ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں آج کلیر کر پاؤں گا بہت ہی آرام سے کلیر کر پاؤں گا ٹھیک ہے تو چلو دیکھتے ہیں آپ لوگ میں کہے جاؤں کہ میں کلیر کر دوں گا اور آپ لوگ پتہ نہیں یہ بولو کہ سر ہم تو ایسے کہ ایسے ہی رہے اب بھی تو وہ پھر بات میں مجھداری نہیں ہے ایک کلاس کلاس دو لیں گے بچو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ اور کنکلوزن تب تک آپ کا ہاتھ نہیں بیٹھ جائے گا ان سوال لوگوں کرنے میں تب تک مجھا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اگر میں بات کروں بچو ان سوالوں کو کسی نے کچھ اپنے حساب سے بتا دیا ہے کسی نے کچھ بتا دیا ہے لیکن بچو میں اس حساب سے بتاؤں گا جو اگزام میں صحیح کیا جاتے ہیں جس طریقوں سے ان کو صحیح کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بچو تو اس طریقے سے میں چیزوں کو بتانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو اگر دیکھو کتھن اور نسکرس یہ بچو کو اتنا مشکل ٹاپک لگتا ہے میں کہوں گا یہ بہت آسان ٹاپک ہے اور یہ آپ کو شور نمبر دیلا کے جائے گا اور کبھی گلت بھی نہیں ہوگا اگر آپ نے اس پہ اتنی سی بھی گوھر کر لی ٹھیک ہے بہت محنت کی اس میں جرورت نہیں ہوتی لیکن بچو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ relations بنتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو ہم لوگ ایک بار جان لیتے ہیں بچو دیکھئے اگر ہم کوئی یہ بولے ہم سے کہ کچھ میج کرسی ہیں تو ہم کیسے بنائیں گے کچھ میج کرسی ہیں تو بچو ہم اس relation کو کیسے بنائیں گے بس اتنا جان بتاؤ میر کو کچھ میج کرسی ہیں تو بچو یہاں پر میں نے سوچا یہ میج والا ہے اور یہاں سوچا یہ کرسی والا ہے تو اگر میں نے دیکھا کہ کچھ کٹ کیوں کیا ہے ایسا کیونکہ کچھ میج ہی کرسی ہیں ساری نہیں ہیں اگر اسی بات کو یہ یوں بول دے اگر اسی بات کو کی سر اس نے بول دیا سب ہی کرسی میج ہیں اگر اسی بات کو یہ بول دے تو ہمیں کیا کر دینا چاہیے سب ہی کرسی میج ہیں اگر میں دیکھوں بچو تو اس کو کیسے مر کو بنانا چاہیے سب ہی کرسی میج ہیں دیکھ یہ کرسی ہیں اور بہار نہ نکل جائے سبھی کرسی میج کے اندر جس کے ساتھ سبھی لگ جاتا ہے وہ چیز اندر جاتی ہے یاد رکھنا جس کے ساتھ سبھی لگ جائے گا وہ چھوٹا ہو جائے گا کئی بار بچے سوچتا ہے میج کا اسکو لوں کرسی کا اسکو لوں اس چطرم نہیں سبھی کرسی میج کے اندر بند ہونی چاہیے سبھی کرسی میج ہے تو سبھی کرسی تو کرسی کا چھوٹا رہے گا میج کا اوپر آئے گا اگر کہتا سبھی میج کرسی ہیں تو میج اندر جاتی کرسی بہار آتی ٹھیک ہے بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے کوئی دکت اس بات میں تو نہیں ہے اس بات میں تو نہیں ہے تو یہ دو کا میں آپ کو نسکرس نکال کے دکھاتا ہوں کہ ان میں کون کون سے نسکرس ہمارے صحیح ہو سکتے ہیں اس کتھن سے ہم نے یہ چطر بنایا اگر یہ نسکرس یہ بولے بچوں کہ دیکھئے کچھ میج کرسی ہے یہ تو اس نے بتایا اب میں آپ سے بول رہا ہوں کہ کچھ کرسی میج ہے اگر یہ بات آ جائے اس چطر کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی نسکرس ہوگی اس نے تو یہ بولا تھا کچھ میج کرسی ہے اس کی وجہ سے ہم نے یہ ڈائیگرام بنایا بھئے کچھ میج کرسی اس کو کٹ کرتا ہوا تو اسی بات کو اگر میں دیکھوں کیا کچھ کرسی بھی میج بنیں گی یا نہیں بنیں گی خود بتاؤ تو بچوں یہ جو بیچ میں ایریا ہے یہ تو ایک دوسرے میں گھل ملکے رہے گا میج بھی کرسی ہے اس کی اور کرسی بھی میج ہے تو یہ بات ہماری صحیح ہو جائے گی اس چطر کے ایکارڈک ہو جائے گی کی نہیں ارے بھائی کچھ میج کرسی اس نے بولا اگر ہم کچھ کرسی بھی میج بول دیں تو وہ بھی بات صحیح ہی ثابت ہوگی کی نہیں ہوگی خود دیکھو اس میں ٹھیک ہے بچوں خود دیکھو بہت ہی آرام سے اگر میں اس میں نسکرس نکالوں بچوں اس کا نسکرس ویری امپورٹنٹ ہے بہت دھیان سے سننا بہت دھیان سے ٹھیک ہے اگر اس میں میں نے یہ نسکرس نکالا بچوں کہ کچھ 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 میج کرسی ہے تو بچوں یہ میرے کو آپ کو بتانا ہے کہ بھائی کچھ میج کرسی ہے تو یہ بات صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی اور ایک نے بول دیا کہ سب ہی میج کرسی ہیں تو ان دونوں میں سے دونوں بات صحیح ہوگی یا ایک بات صحیح ہوگی ہوگی تو کونسی ہوگی ایسے نسکرس آپ سے پوچھتا ہے کہ ان میں سے کونسی بات صحیح ہے یہ دونوں ہی صحیح ہے یا ایک ہی صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو شلیے اے ڈابلووو کا فارم اگر ٹویلتھ پی سی ایم سے نہیں بھرائے تو کینسل ہوگا اے سی ایم والا فارم ریجیکٹ نہیں ہوگا چاہے آپ پی سی ایم سے ہو یا نہیں ہو ٹھیک ہے چلیے اے ڈابلوو والا ریجیکٹ ہوگا بچوں ٹھیک ہے چلیے سبھی کرسی میج ہیں سبھی کرسی میج ہیں تو سبھی کرسی بچوں میج ہیں یہ تو اس نے بات بولی ہے چطر بناو اس سے جو بھی ہمیں کتھن ملیں گے جو بھی ہمیں سٹیٹمنٹ ملے گی اس سے ہمیں ایسے ڈائیگرام بنانے ہوں گے اس نے بولا سبھی کرسی میج ہے تو ہم نے ایک ڈائیگرام بنا کے دے دیا اب ہمیں کنکلوزن نکالنا ہوگا اس ڈائیگرام کی ہیلپ سے کہ کچھ میج کرسی ہیں تو بچوں اس میں آپ چیک کرو اس میں آپ چیک کرو یہ بالی بات صحیح ہے یا غلط ہے تو میں چیک کہ ایسے کرتا ہوں دھیان دینا بچوں کہ پورے جو بڑا والا گولہ ہے نا اس پورے میں جتنے بھی ڈائٹ لگا رہا ہوں یہ ایسے سمجھو میج بھرے پڑے ہیں دنیا کے جتنے بھی میج ہیں اس والے گولے میں بھرے پڑے ہیں بڑے والے میں بھرے پڑے ہیں تو بڑے والے کا ایریا دیکھو آپ یہاں تک پوری میج بھری پڑی ہیں اس پورے گولے میں تو یہ کیا ہے بڑے والے گولے کی میج ہے میج ہے اب میں بچوں اس میں یہ کھڑی لائن لگا دیتا ہوں کرسی اس چھوٹے والے گولے میں دنیا کی جتنی بھی کرسی ہیں اس چھوٹے والے گولے میں بھری رکھی ہے تو آپ یہ بتاؤ کہ جتنی بھی میج تھی ان میں سے اتنی میج اتنی میج کرسی کے اندر بھی آ گئی تو جو میج کرسی کے اندر آئے گی وہ میج کرسی بن جائے گی بات سمجھ میں آئی جو میج جو میج کرسی کے اندر آ گئی وہ میج کرسی بن جائے گی اور وہ کرسی جو میج کے ایریا میں آ رہی ہے وہ میج بن جائے گی تو دونوں ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں بات سمجھ میں آئی بچوں تو وہی میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ میج کرسی ہے ہاں جی پورے میں میج بھری پڑی تھی اتنے بات میں تو کوئی سک نہیں ہے اتنے میج بھری پڑی تھی تو جو اس میگ میج میں آئے گی تو پوری میں سے کچھ ہی تو میج کرسی بن پائیں گی بتاو بچوں کچھ ہی میج تو کرسی بنی ہے ساری تھوڑی بنی ہے اگر یہ نیچے بولتا ہے کہ سب ہی میج کرسی ہیں تو کیا ساری میج کرسی کے اندر آ چکی ہیں کیا بتاو بچوں ساری میج کرسی کے اندر آ چکی ہیں کیا آپ کہو گے نہیں آ رہی ہیں اس لیے یہ بات کیا ہوگی غلط ہوگی تو یہی بات دیکھنی ہوتی ہے بس ہمیں سوالوں میں یہی بات تو دیکھنی ہوتی ہے بچو اور اگر اس میں یہ بول دیتا ایک بات اور کہ کوئی کرسی کوئی کرسی یا کوئی میج کرسی نہیں ہے تو یہ بات صحیح ہوتی یا غلط ہوتی کوئی میج کرسی نہیں ہے تو بچو یہ بات صحیح ہوتی یا غلط ہوتی جلدی سے بتا دو کوئی میج کرسی نہیں ہے کوئی میج ارے بھائی میج تو جو اتنی ہوں گی نا پورے میں میج بھری پڑی ہیں اتنے حصے میں جو میج آئے گی وہ تو کرسی ہنڈرڈ پرسنٹ بنے گی اس لیے یہ والا بھی رونگ ہو جائے گا رونگ ہو جائے گا بچو کوئی میج کرسی نہیں کیسے نہیں ہے ہے تو صحیح ہے تو صحیح چلو اگر میں یہ بولوں کچھ میں اگر بچو یہ بولتا وہ کہ کچھ میج کرسی ہیں وہ تو ہم نے پہلے ہی بول دیا اور اگر سب ہی میج کرسی ہیں تو یہ بات بھی غلط ہو گئی کوئی میج کرسی نہیں ہے تو یہ بات بھی غلط ہو گئی کیا یہ تینوں چیزیں آپ کو کلیر ہیں یا نہیں ہیں بس مجھے اتنا سا بتا دیجئے بات کہ یہ تینوں پوائنٹ آپ کو بہتر طریقے سے کلیر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں چلو آج میت کی کلاس ہوئی ہے کیا ہاں ہوئی ہے بھائی ایپ پر ہوئی ہے منوج بھائی ایپ پر ہوئی ہے کل بھی ہوئی تھی آج بھی ہوئی ہے دونوں دن ایپ پر ہوئی ہے چلو اور بھوئی اور کوئی بات ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھیں کیا آگے بڑھ سکتے ہیں کیا بچو اب میں کوشنز پہ چلتا ہوں اگر آپ کو یہ بیسک بات سمجھ میں آگئی ہے تو سارے کوشنز اے ٹو جیڈ سمجھ میں آتے چلے جائیں گے کچھ اے بی ہے اے بی ہیں بی یہ ہے میں اس طریقے سے تو نہیں بتاتا میں ویوہاری کے اگزامپل لیتا ہوں کہ بھائی کرسی اور میج لے لیے کیونکہ اس وہی آپ کو کام آنے والے ہیں ایک کوشن میں آپ کو دیتا ہوں ایک کوشن میں آپ کو دیتا ہوں بچو اور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے چلیے کچھ پستک کاغج ہیں پہلے میں کتھن آپ سے دیتا ہوں کتھن اسٹیٹمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بچو دے رہا ہوں کیا دے رہا ہوں پہلا اسٹیٹمنٹ ہے اس نے جو دیا ہے کچھ پستک کاغج ہیں کچھ پستک کاغج ہیں بچو بنانا نا اس کا بناتے ہیں اسٹیٹمنٹ سے ہمیں چطر بنانا ہے کچھ پستک کاغج ہیں رائٹنگ میری گندی ہے اس بات پہ دھیان مت دے میں بول بھی رہا ہوں کچھ پستک کاغج ہے بناو بچو اور دوسری بات دوسری بات ایک اور دی ہے اس نے سبھی کاغج پہن ہیں او بھائی پہلا تو یہ دیا دوسرا یہ دیا سبھی کاغج پہن ہیں سبھی کاغج پہن ہیں بچو یہ چطرہ بنا پاؤ گئے گیا چطر تو سبھی بنا لیتے ہیں ایسا تو کوئی بچو ہوگا جو اسٹیٹمنٹ دیکھ کر اپنے گولے نہیں کھیچ سکتا ایسا تو ساید ہی کوئی ملے گا ایسا عجوبہ ٹھیک ہے بچو اب میں نسکرس کی بات کرتا ہوں سوال کیسے آئے گا سر وہ تو بتایا نہیں بچو سوال بھی بتاؤں گا اسی میں سب کچھ بتاؤں گا کہ ان کا سوال کیسے آتا ہے کچھ ایسے بھی تو بچے آپ میں ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سوال کا ہی نہیں پتا ابھی ہوں گے ایک تو بچو یہ طریقہ آتا ہے کہ نمن میں سے نسکرس صحیح والا بتاؤ نمن میں سے نمن میں سے نسکرس صحیح کونسا ہے نسکرس کونسا نمن میں سے نسکرس کونسا نکلے گا نکلے گا اب میں پورا سوال ہی لکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ نمن میں سے نسکرس کونسا نکلے گا option دے رکھیں بچو option ایسے بھی آتا ہے بچو سوال کبھی سوچ رہے ہو کہ ایسا نہیں آتا ایسا بھی آتا ہے سبھی پستک پین ہے اے option سبھی پستک پین ہے ٹھیک ہے ایسے سوال دیکھنے کو کم ملیں گے ویسے سبھی پستک پین ہے پر چلیوں مل جائیں گے دوسرا بچو دوسرا دوسرا conclusion دے رکھا ہے نسکرس option میں ہی دے رکھا ہے اس نے سبھی پین پستک ہیں سبھی پین پستک ہیں سبھی پین پستک ہیں اس ایک سوال کو کرنے سے آپ کے confidence آئے گا اندر اور آپ دیکھو گے کہ آپ بہت ہی آرام سے سہی کر پا رہے ہوں گے c option ہے کچھ پستک پین ہے کچھ پستک پین ہے کچھ پستک پین ہے پین ہے ٹھیک ہے اور بچو d option کیا بولتا ہے d بولتا ہے کچھ پستک پین نہیں ہے کچھ پستک پین نہیں ہے کچھ پستک پین نہیں ہے اب بچو یہ آپ کو دے رکھا ہے چلیے اب ہم بچو conclusion نکالتے ہیں اب ہم conclusion نکالیں گے کہ کونسا صحیح ہے پہلے میں statement سے diagram بنانا چاہوں گا statement سے diagram بنانا چاہوں گا بچو کچھ پستک کاغج ہے جرہ دیکھنا بچو سمجھنا پہلے سوال پہ میں ہمیشہ time لیتا ہوں اور پھر اتنا اچھے سے آپ کو ساری چیزیں clear ہوں گی تو fast بھی چلیں گے کل ہماری speed رہے گی اچھی خاصی آج میں سکھانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک point آپ کو سمجھ میں آ جائے کچھ پستک کاغج ہیں سبھی کاغج پین ہیں کچھ پستک کاغج ہیں تو بچو پہلا statement جو دیا تھا کیا اس سے یہ diagram بن سکتا ہے کچھ پستک کاغج ہیں جی بلکل بن سکتا یہی بنے گا کچھ پستک کاغج ہیں بلکل ایسا ہی بنے گا اور سبھی کاغج پین ہیں سبھی کاغج اور بچو کوشش کرو کہ پستک کے اندر سے نہ جائے سبھی کاغج تک ہی رکھو پین کو لیکن بچو میں بہت کوشش بھی کروں گا تو زیادہ سے زیادہ diagram یہاں تک لوں گا پستک کو کاغے گا ہی کاغے گا کوشش کرو تیسری چیز بچے جس کا جکر نہیں ہوا دیکھو سبھی پستک کاغج وہ تو بنا لیا تھا اپنے اس نے بولا کہ سبھی کاغج پین کے اندر بند کر دو تو میں نے کوشش کی سبھی کاغج کو پین کے اندر بند کر لیکن وہ پین والا پستک سے نکلے گا ہی نکلے گا اگر سارے کاغج کو لوگے تو بتاؤ بچا سکتے تھے کیا بچا پاؤگے یہ بتاؤ پین والے کو پستک سے بچا سکتے ہو تو بچاؤ نہیں بچ سکتا تو سرینڈر کرو بنا دو ٹھیک بچو اور اب ہم نے دیکھا کہ اس سے الگ ڈائیگرام نہیں بن سکتا کچھ بھی اگر یہ ڈائیگرام بن گیا تو بچو اب ہمیں کیا کرنا ہے چلو اگر ہمیں یہ ڈائیگرام دکھنا ہے تو ہمیں دیکھو بچو کیا کرنا ہوگا سبھی پستک پین ہے تو دیکھو جرا ساری پستک کیا پین ہے نہیں ساری کیسے بنا دیں گے بچو ہم کیسے بنا سکتے آپ پین کا یوں بھی تو جا سکتا تھا ایسے تو آپ پوری دنیا کو بھی لے سکتے ہو ایسے نہیں بچو ایسے نہیں ہمیں کوشش کرنی کم سے کم اور چلو چلا بھی جاتا میں نے مان لیا چلا جاتا ارے جا گر بھیج کے بھی تو دیکھو پر ایسا بھی تو جا رہا ساری پستک تو بچو کنکلوزن وہی صحیح ہوتا ہے جو سو پرتیشت سکتے ہو جو سو پرتیشت ہی صحیح ہوگا وہی کنکلوزن آپ کو رائٹ ماننا ہے ٹھیک ہے تو بھائی جس میں کوئی اور سمبھاونا کی گنجائس ہی نہ ہو ٹھیک ہے بچو بھائی اس میں سمبھاونا گنجائس نہیں ہے تو جائے گا پستک میں سے دیکھو سبھی پستک پین ہے نہیں سبھی پین پستک ہے یہ تو ایک ہی بات ہو گئی سارے پین کہاں پستک ہے نہیں یہ بات بھی غلط ہے کچھ پستک پین ہے بہت بچایا بہت بچایا لیکن بچ نہیں پایا وہ تو جانا نہیں پڑا اس کو پستک میں پین کو جانا ہی پڑا بچو بہت بچانے کی کوشز کری ہم لاسٹ میں سرندر کر گئے بھئی یہ تو جائے گا کچھ پستک پین نہیں ہے کچھ پستک پین نہیں ہے تو بچو وہ ہم نے بیسٹ آپشن پہ جانا ہے تو بھائی یہ صاف صاف ہمیں دکھ رہا تھا کسی آپشن ہی آپ کا کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے اور بچو سارے کاغ جب پین لوں گا تو چتر تو یوں بھی آ سکتا تھا تو ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ پستک پین نہیں ہے سمبھاونا بن سکتی تھی اس کی بھی اور جس کی سمبھاونا سو پرتیشت ہوگی صرف وہی سہی ہوگا یہ بات یاد رکھنا کنکلوزن اور سٹیٹمنٹ والے سوالوں میں چلیے میں اور آگے بڑھتا ہوں اور طریقے سے چلتے ہیں اور سوال پہ آتا ہوں چلیے اب بچو سوال اس ٹائپ کا ہے دیکھئے پہلے ہی آپشن دے دیتا ہے کہ اوپشن آپ کو تب لگانا ہے جب کیول فرسٹ سہی ہو ب اوپشن تب لگانا ہے جب سیکنڈ سہی ہو کیول سی اوپشن تب لگانا ہے جب نا تو فرسٹ سہی ہو نا سیکنڈ سہی ہو اور دی کب لگانا جب دونوں سہی ہوں یہی تو چار کنڈیشن بنیں یا تو بچ فرسٹ والا کنکلوزن سہی ہوگا یا سیکنڈ والا کنکلوزن سہی ہوگا یا فرسٹ وے سیکنڈ دونوں گلت ہوں گے یا فرسٹ وے سیکنڈ دونوں سہی ہوں گے یہ چار اوپشن آپ کو دے دے گا ٹھیک اوپشن یب لگانا ہے جب یہ ہو یہ آپ دے دیا گیا چلیے اب میں آپ کو سوال دیتا ہوں سوال کیا کتھن کیا ہے بچو کتھن کو سمجھ یعنی آپ کا statement کیا دیا ہے تو میں statement کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سوال میں دیا ہے سبھی بھالو سیر ہیں بچو بنانا چتر سبھی بھالو ڈر اب next بچو دوسرا statement کیا دیا ہے سبھی سیر گائے ہیں جرہ چیک کرنا بچو سبھی سیر گائے ہیں اس کا آپ مجھے ڈائیگرام بنا کے دکھا دو best ساپ ساپ ٹھیک بچو جو آپ کو ایک دم clarity دے کہ بلکل اس کے علاوہ کچھ اور بن ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ کچھ اور بنی نہیں سکتا یہ میرا best ڈائیگرام ہے اس کا ایسا کچھ ڈائیگرام بنا لیجئے اب ہم نسکرس نکالتے ہیں دو نسکرس دیئے بس first نسکرس بولتا ہے first نسکرس بولتا ہے کیا بولتا ہے یہ دیرا سبھی بھالو گائے ہیں سبھی بھالو گائے ہیں جرہ چیک کرو بچو سبھی بھالو گائے ہیں کل تو بچو pdf میں اس سے کرواؤں گا آج ایسے اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ آپ کی نظر ہر سبد پہ پڑے اور آپ بہتر طریقے سے سیکھو ٹھیک ورنہ تمہیں pdf لگا جاتا پھر گائے بھالو ہیں اب بچو آپ ایک ایک سبد پہ آپ کی نگھا جاتی ہے لکھتے ٹائم اس وجہ سے یہ کرنا سیکھ نے بہتر ہے بچو کہ میں آپ کو ساتھ کی ساتھ لکھ کر دوں چلیے آپ دیکھئے بہت کچھ کلیر ہو جائے آج آپ کو ایسے لگے گا کہ سر دیتا ہوں اور سارے ہی بھالو سیر کے اندر بند کر دیتے ہیں بچو بتاؤ یہ بنا سکتا ہوں کی نہیں سارے بھالو سیر کے اندر بند ہو گئے چلیے سبھی سیر گائے ہیں اب بچو سیر سارے گائے کے اندر بند ہو جائیں پر بھالو کو مت کر نہ بند اور بچو بھالو تو ہو ہی جائے گا بھالو کو بچا سکتے ہو کہ سیر کو گائے کے اندر بند کرو گے تو کوشش کرتا بچانے کی لیکن وہ بچے ہی نہیں سکتا تو بچو ڈائیگرام جائے گا یہ کیا اس ڈائیگرام میں کسی کو کوئی سک ہے کیا اس سک ہے جی بلکل نہیں ہونا چاہیے اب میں دیکھوں گا کون سا option آپ write کرتے ہو چل ڈائیگرام بن گیا بچو اب میں دیکھتا ہوں سب ہی بھالو گائے ہیں اب ڈائیگرام سے دیکھنا ہے سب ہی بھالو کیا گائے کے اندر بھی ہیں بھائی یہ تو بلکل سہی ہے یہ تو بلکل سہی ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہوگا نہیں اتنا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے خوب بچالو اگر سیر کو گائے کے اندر بند کروگے تو بھالو جائے گا ہی جائے گا ٹھیک ہے اگر میں دیکھوں بچو سب ہی گائے بھالو ہیں سب ہی گائے سب گائے نہیں کچھ گائے ساری میں سے کچھ گائے تو بھالو ہو جائے لیکن کیا ساری گائے بھالو کے اندر بند ہیں جی نہیں یہ تو ایک دم سرا سر گلت ہے سرا سر اور بچو آپ کا اتر کیا ہو جائے گا ایسے آپ کو پورا لکھا ملے گا کبھی سوچو کچھ رٹ کے جانا یہ رٹ جائیں سب ہی بھالو گائے ہوتے ارے نہیں بھائی ایسا بچے پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتے ہیں یہ لکھا ملے گا یہ option بھی لکھے ملیں یہ بھی نہیں رٹ کے جانا یہ تب ہی لگانا جب پھشت سہی ہو ارے نہیں بھائی یہ ایسا بھی ہو سکتا دونوں غلط والا ڈی بھی آجائے دونوں سہی والا اوپر والا بھی آجائے ٹھیک ہے تو ایسی غلطی مت کرنا وہاں سب کچھ لکھا ہوا آئے سب کچھ ٹھیک کنڈیشنز کے حساب سے اب میں دیکھوں بچھو یہ پتہ ہے بچھو جب ایک کے اوپر ایک گولے ہوتے نی جیسے یہ ہے سب سے آسان سوال ہی ہوتا ہے بہت بڑھیا بات کہہ دی اب confidence آجانا چاہیے جب ایک کے اوپر ایک گولہ بنی سمجھ سب سے آسان سوال وہی ہوتا ہے تو ایک آسان میں بھی دے دوں آپ کو ایک آسان تاکہ آپ کا confidence لوٹے اور سب لوگ سہی کر دیں تو بچھو ایک آسان سوال دے دیتا ہوں آپ کو کیا دے دیتا ہوں جرہ دیکھئے دیکھئے بچھو ہاں سبھی کوی پستکیں ہیں سبھی کوی پستک بنا دیا یار سبھی کوی پستکیں ہیں کوی پستک بھائی یہ کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں سبھی کوی پستکیں ہیں بہت صحیح چل لا کام آگے اگر دیکھوں سبھی پستکیں پین ہیں سبھی پستکیں پین ہیں سبھی پستکیں پین ہیں سبھی پستکیں پین ہیں کلیر ہے کیا بلکل کلیر ہے بنا دو گے نا ڈائی رام جی بلکل بنا دیں گے اب نسکرس پہ آجاؤ بچو یہ دے رکھا ہے کیا یہ دے رکھا ہے ہمیں سٹیٹمنٹ یعنی کتھن دے رکھا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں نسکرس یعنی کنکلوزن نکالنا ہے نسکرس نکالنا ہے بچو اب نسکرس کیسے ہوں گے بچو جرا وہ بھی شیخ لیتے ہیں جرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ان کو بھی کیا کیا دی نسکرس پہلا نسکرس سبھی کوی پین ہیں سبھی کوی پین ہیں پہلا دے رکھا بچو سبھی کوی پین ہیں بھائی کوی پین بنا دیے ہاں تو بنا سکتا بھائی وہ اس کے ہاتھ میں سکتا ہے سیکنڈ کیا دیا بچو سیکنڈ اس نے کیا دیا سبھی کوی پین بنا دیے اور اس نے دوسرا دیا کچھ پین کوی ہے جرا چیک تو کرو کچھ پین کوی ہے بھائی یہ بنا دیا اس نے اب آپ سے چیک کروائے گا کون سا صحیح ہے اب دیکھ نا بچو پہلے ہم کتھن دیکھتے ہیں اور بچو option کون سے لگانا وہ ہی first سہی ہے to a second سہی ہے to b اس کے لئے بھائی ہیں دونوں سہی ہیں تو d اور دونوں غلط ہے تو c ایسے بچو بول رہا ہے سبھی کوی پستک ہیں سارے کوی کوی یہ رہے سارے کوی بھائی یہ رہے کیا ہے پستک بنا دیئے اور سبھی پستک پستک اندر آئے کیونکہ سبھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جب بھی ایسا چتر بنے سب سے آسان سوال ہوتا ہے پہلے ہی بتا چکا ہوں سب سے آسان سوال ہوتا ہے جب بھی ایسا چتر بنے اب نسکرسوں پہ depend کرے سبھی کوی پین ہیں کیا سارے کوی پین کے اندر ہیں جی بلکل صحیح ہے کچھ پین کوی ہیں پورے میں پین بھرے پڑے ہیں پر جو پین اس حصہ میں آئیں گے وہ کوی بن جائیں گے کی نہیں بن جائیں گے کچھ پین کوی ہیں بلکل سہی ہے بھائی یہ تو ڈ اپشن تھا دونوں سہی والا جو میں نے پچھلے میں دیا تھا ڈ دونوں سہی ایک وے دو دونوں نکلتے ہیں بچوں سمجھ میں تو آرہے نا بتاؤ ایسے بچے مجھے چاہیے جو اب تک جن کو سمجھ میں نہیں آرہے تھے یا آتے نہیں تھے کرنے اور وہ اس سوال کو کر رہا ہے بس مجھے ایک بچہ بس ایسا بول دو کہ سر مجھے آگیا پہلے نہیں آیا تھا تو میری سنتستی ہو جائے گی کہ میں نے کچھ سکھا دیا چلو بچوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو 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 تب مجھے لگتا ہے کہ چلو تیسرا سوال کیا بولتا ہے چوتھا چوتھا بھی چوتھا 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 کیا چوتھا کیا سوال ہے سبھی پھول پھل ہے اب تک اپر اپر آ رہے تھے گولے اب تھوڑا سا باہر نکال سبھی پھول پھل ہے سبھی پھول پھل ہے تو جب اپر نیچے گولے بنے تو سب سے آسان وہی ٹائپ ہوگی اب تو آپ اس ٹائپ کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے کچھ پھل سیب ہیں کچھ پھل سیب ہیں کچھ پھل سیب ہیں اب انہیں اوریجنل بات پہ مجھے کرو کچھ پھل سیب ہوتے ہی ہیں اس میں کونسی بڑی بات ارے بھائی اس پہ مجھ جاؤ ایسے جاؤ گے تو بھالو کو آدمی بنا دے گا آدمی کو عورت بھی بنا دے گا تو آپ کیا کروگے اس پہ تو جانا ہی نہیں آپ کو یہ صحیح ہے وہ غلط ہے چطر کے حساب سے اپنے ڈائیگرام کے حساب سے بڑھنا ہے آپ کو نسکرس کچھ پھل سیب ہیں نسکرس نکالتے ہیں مچو نسکرس کچھ پھل سیب ہیں کچھ پھل سیب ہیں کیا یہ صحیح ہوگا چیک کرنا مچو سیکنڈ نسکرس کچھ سیب پھول ہیں کچھ سیب پھول ہیں سیب پھول ہیں بچو دیکھنا جرا کچھ سیب پھول ہیں اب دیکھتے ہیں بچو اب دیکھتے ہیں کیسے آپ اس سوال کو حل کر پاتے ہیں اور بہتر ڈھنگ سے ٹیکل کر پائیں گے سبھی پھول پھل ہیں سارے پھول دنیا کے جتنے بھی پھول ہیں وہ کیا ہے سبھی پھول پھول تو سارے کے سارے کیونکہ سبھی اس کے ساتھ لگائے تو یہ اندر جائے گا پھول اندر جائے گا پھل بہا جائے گا بہت صحیح کچھ پھل سیب ہیں بچو کچھ پھل اب آپ کیا ہو پھول سے پھول کے اندر سے بھی نکال دیا تب بھی تو پھل سیب بن جائیں گے بچو بچانے کی کوشش کرو دماغ میں رکھو کہ بھئی جا سکتا ہے اگر جرود پڑے گی تو میں دوسرا چتر بھی بنا لوں گا تو صرف ایک چتر سے سوال کرنا ہو دھیان دینا صرف میں تو ایک ہی ڈائیگرام بنا کے سوال کو صحیح کرنا چاہتا ہوں مجھے دو ڈائیگرام نہیں بنانے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہ جو تیسری چیز ہوتی ہے اس سے اسے بچا کر ہی رکھنا ہے مطلب جیسے اس نے بولا سبھی پھول پھل ہیں تو دو چیز تھی ہمارے پاس پھول اور پھل کچھ پھل سیب ہیں تو یہ جو پھل ہے نا اور سیب دونوں کی بات ہو رہی ہیں سوری دونوں کی بات ہو رہی ہیں تو بچو پھل کچھ پھل سیب ہیں تو پھول کو بچانا ہی پڑے گا اور بچانا ہی چاہیے گلے میں کچھ لیا پانی ہے چلا سوکا چلا نا بالکو گیلا کر لیا چلیے کچھ پھل دیکھئے سبھی پھول پھل ہیں یہ تو ہم نے بنا دیا کچھ پھل سیب ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پھل کو تو سیب بنا دیا اب پھول سے اس کا ریلیشن رکھیں یا نا رکھیں اگر آپ کو صرف ایک ہی چطر سے کرنا ہے تو بچو ریلیشن رکھو ہی مت ریلیشن مت رکھو فائدے میں رہو گے ایک چطر والا صحیح ہو جائے گا بات سمجھ میں آئی کی نہیں اگر آپ یا والا بھی بنانا چاہتے ہو اگر آپ کو زیادہ ہی پیار ہے یا والے سے تو بچو ایک چطر اور بنا سکتے ہو فول اور اس کو بنا دیتے ہیں فل ٹھیک ہے بچو آپ کہتے ہو اترمالا میں تو دو بنے ہوئے ہوتے ہیں یا والا بھی تو میں وہ بنا کے دکھا دیتا ہوں اگر ایک سے کرنا ہے تو اس سے ہو جائے گا ٹھیک ہے پر پھر بھی بنا دیتا ہوں کیونکہ سمبھاوت چطروں کو لے لینا چاہیے ٹھیک ہے اب میں لے لیتا ہوں کچھ پھل سیب ہیں کچھ پھل سیب ہیں اب بچو کچھ پھل سیب ہیں کچھ پھل تو سیب اب بھی ہوں گے کی نہیں ہوں گے اب بھی ہوں گے کی نہیں ہوں گے ہوں گے جی اگر سنگل چطر سے کرنا ہے تو بچا کے رکھو سمبھاونا دکھانی ہے تو ہاں پھر یہاں میں لے سکتے ہو کہ ہاں جا سکتا ہے پھر تو ایک اور سمبھاونا بن جائے گی پائے گا ایک اور بن جائے گی سمبھاونا ہاں بن جائے گی جی پھول کتنی سمبھاونا سوچ سکو پھل بتاؤ کیا بنانے کی سوچ رہا ہوں میں کچھ سیب پھل ہے اس نے یہ تو بولا کچھ پھل سیب ہے تو بھائی پھل کے لیے بولا میں ایسا بھی تو بنا سکتا ہوں اب بھی تو کچھ پھل ہی سیب ہے بھائی سارے پھول بھی تو آ سکتے سیب کے اندر تو یا میں تو ایک ہی کنڈیشن اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتی ہاں پورا بہت صحیح سوچا اپنے چلیے بچوں اب اگر آپ یا والے سے بھی کرتے ہیں یا تو میں کہتا ہوں صرف اس سے کرو صحیح ہے معاملہ اگر آپ یا والے سے بھی کرتے ہیں اگر آپ یا والے سے بھی کرتے ہیں تو بچوں تینوں میں جو صحیح ہوگا صرف وہی صحیح ہوگا نہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگا جو دو میں صحیح ہے ایک میں غلط وہ صحیح ہوتا ہی نہیں ہے میں نے کیا بتایا نسکرس ہمیسا وہ صحیح ہوتے ہیں جو سو پرتیسٹ ستے ہوں اور سو پرتیسٹ ستے کا مطلب چاہے کیسی بھی کنڈیشن بنا لو وہ صحیحی رہے گا ٹھیک ہے بچوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان سارے کا جادو جادو دیکھنا کچھ پھل سیب ہیں ہمیں صرف اگر اسی چتر سے کرنا ہے سوال تو پہلے اس سے کر کے دکھا دیتا ہوں کچھ پھل سیب ہیں بھائی یہ تو ہے ہی یہ تو اس نے خود نے بولا تھا یہ تو بات سو پرتیسٹ ستے ہے یہ تو اس نے خود ہی بول دیا تھا اور باقی آپ چاہو تو کسی بھی چتر سے دیکھ لو کچھ پھل سیب تو سب ہی کے اندر بن رہے ہیں چلو اب میں دیکھوں کچھ سیب پھول ہیں کچھ سیب کچھ سیب پھول اس میں نہیں ہیں تو بچوں جس میں نہیں ہیں چاہے ایک میں بھی نہ آ گیا نا ایک میں بھی نہ تو وہ غلط ہی مانا جائے گا تو اس لیے ہم بولتے ہیں بچا کے بناو تو اگر ساری سمبھاوناوں میں چلو ہے ساری سمبھاوناوں میں کچھ پھول سیب ہے پر ایک سمبھاونا تو بن گئی نا جو پھول سیب نہیں ہے تو نسکرس وہی صحیح ہے جو سب میں صحیح ہو اور جو ایک میں بھی غلط وہ غلط ہی ہے تو بچوں میں اوروں کو دیکھوئی کیوں کیوں دیکھوں تو میرا ایک چتر سے جب میرا بول بجرا ہے ایک چتر سے تو میں کیوں کروں گا ٹھیک ہے چلو بچوں آگے اگر دیکھتے ہیں اگلے نسکرس پہ جاتا ہوں تو یہ میں ان کنڈیشنز پہ بات کر رہا ہوں جن میں اکثر بچہ فستا ہے جیادہ کنڈیشن بنا لیتا ہے اور پھر اڈٹی کرتا ہے کیا کریں جی ٹھیک ہے بچوں وہ والی بات کیا کریں فس گئے چلو اب پانچوے سوال میں کچھ چاک چاک پین ہے چاک کچھ چاک کر دو جو پین لکھتے ہیں کچھ چاک پین ہے پین کچھ چاک پین ہے دوسرا دوسرا سبھی پین ربڑ ہیں سبھی پین ربڑ ہیں بہت بڑیا سبھی پین ربڑ ہیں ربڑ ہے بھائی ربڑ ہیں سبھی پین ربڑ ہیں چلو بہت صحیح سبھی پین ربڑ ہیں چلیے اگر میں دیکھوں بھائی یہ تو ہے کتھن یہ تو ہے کتھن اور یہ ہے نسکرس یعنی کنکلوزر یہ ہے نسکرس یعنی کنکلوزر چلیے نسکرس دیکھتے ہیں بچوں نسکرس دیکھتے ہیں کچھ چاک ربڑ ہیں کچھ چاک ربڑ ہے کچھ چاک ربڑ ہے کچھ چاک ربڑ ہے سبھی پین ربڑ ہیں سبھی پین ربڑ ہیں سبھی پین ربڑ ہیں سبھی پین ربڑ ہیں بچو بہت صحیح اب بچو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چلیے اب میں اس کو بنواتا ہوں آپ لوگوں کی ہاتھوں سے کچھ چاک پین ہیں چتر بنائیے بچو کچھ چاک کیسے بنا ہوئے چاک یہ رہا کچھ چاک پین ہیں پین بچو یہ بن گئے چلو سب ہی پین ربڑ ہیں اب بچو کیسے کروں مجھے کیا کرنا ہوتا ہے دیکھئے پین اور ربڑ کی بات چلی ہے میں چاک کو بچا کے چلوں گا بھائی بچانا 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 بلکل آپ پین اور ربڑ کے علاوہ چاک سے سمبند کو بہت دور رکھنا بہت دور لیکن کیا ہم کر پائیں گے سب ہی پین ربڑ ہیں سارے پین ربڑ ہیں بھائی چاک میں نہ جائے چاک میں نہ جائے سارے پین ربڑ ہیں بھائی چاک کو بچا رہا ہوں دیکھو بچا رہا ہوں بچا رہا ہوں کیا بچ پائے گا بہت بچایا یار بہت بچایا پر پھر بھی ربڑ تو گئی گئی چوک میں وہ تو جائے گی ہی جائے گی اس میں تو کوئی سک نہیں ہے بچوں دیکھو خوب کوسس کری ہماری کوسس میں کوئی کم ہی ہو تو بتاؤ تو کوسس کرتے ہیں ہم بچانے کی پر نہیں بچا پھر تو جہرام جی کی بھی چلنے دے اب اس کام کو تو بھائی چلنے دیا ہم پہ کیا جور پڑ رہا چلنے دیا تو ہم نے دیکھو سب ہی پین ربڑ بنائے تو چوک میں گیا ہی گیا اب بچوں اگلے چتر کی جرود کیا ہمیں کچھ چوک ربڑ ہیں چیک کرو نا بچوں کچھ چوک ربڑ ہیں کچھ چوک بھائی بن گی جبرجستی بن گی بہت کوسس کری بچانے کی جبرجستی بن گئی یہ تو سبھی پین ربڑ ہیں بھائی یہ تو خود ہی بول رہا تھا وہ سبھی پین ربڑ ہاں اب ایک بچہ یہ بولتا ہے ایک بچہ کو یہ پوچھتا ہے مجھ سے کہ سر جو کتھن میں آئے اور جو نسکرس میں آئے یعنی اسٹیٹمنٹ میں اور کنکلیوزن میں دونوں چیز ایک جیسی آئیں تو وہ گلت مانا جائے گا یا صحیح مانا جائے گا بچوں اگر سیم چیز آ جائے دونوں میں آ رہی ہے نا یہاں تو اس کو گلت مانے یا صحیح مانے یہ بچوں یہ بات بہت بڑا کوششن ہے یہ دیکھئے میں بولوں اگر آپ بینک کا پیپر دے رہے تھے تو بینک میں اس چیز کو کیا بولا کیوں بینک میں بہت پوچھا جاتے ہیں جو ریپیٹ ہو تو وہ بینک کرتا تھا اس کو گلت اور باقی جگہ کیا کرتے تھے بچوں اس کو باقی ہر جگہ اس کو صحیح مانا گیا ہے اگر دونوں چیز ایک جیسی آئے ریپیٹیشن ٹھیک ہے تو اس کو وہاں پہ صحیح مانا گیا ہے ٹھیک ہے بینک میں صرف بینک میں گلت لیکن بینکوں نے پھر اپنی گلتی مانی اتنی مانی کہ بچوں اگر وہ پوری طرح سے گلتی مان لیتے اس بات میں تو کہتے پچھلے والے بچوں جو ایک نمبر سے رہا اس کو نوکری دو نوکری دو جس کا آپ نے گلت کیا تھا تو انہوں نے کیا بولا کہ ہم ایسا سوال ہی اب ریپیٹ نہیں کریں گے اگزام میں کیونکہ ہم اس میں ڈاؤٹ پھول ہیں کہ یہ صحیح مانے یا گلت مانے اور پہلے والا ہوا گلت بھی مانے تو اب بینک میں یہ چیز آنے ہی بند ہو گئی اور باقی جگہ کیا مانتے تھے اس کو صحیح مانتے تھے تو اب ہم تو باقی جگہ کے لیے پڑھ رہے ہیں بینک کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہیں بینک میں تو یہ آئے گا بھی نہیں تو اس کا مطلب بچوں اب چاہے بینک میں آئے چاہے کہیں بھی آئے تو بچوں یہ صحیح ہی مانا جائے گا اگر کتھن اور نسکرس دونوں جگہ جب بچوں نے مجھ سے بولا کہ سر ریپیٹیشن ہوتا ہے تو گلت بتاتے ہیں بہت سارے ٹیچر میں نے اس پر اپنا انیلائیسز کیا اپنی کھوچ سرو کی تو پتہ لگا یہ بات تھی اس لیے بچوں اب آپ کا کنفیجن دور رہے گا کہ اگر دونوں چیز ریپیٹ ہوں ایک جیسی ریپیٹ ہوں تو بچوں صحیح ماننا ہے ہمیشہ صحیح ہوگا ہمیشہ صحیح ہوگا تو اس اتر میں کیا ہوگا بچوں اے ویبی دونوں صحیح تو اس سوال میں کیا کرنا ہے ہمیں دونوں صحیح کرنا ہے چلے بات سمجھ میں آگئی اب تو ڈاؤٹ نہیں آئے گا نہ ایسے سوالوں میں اب مت کرنا بچوں میں نے ساری گہرائی آپ کو بتا دی اور سب کچھ کھل کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب بچوں میں اگلے سوال پہ چلتا ہوں چلوں کیا آپ کہو تو چلو کچھ کار ٹرک ہیں کچھ کار ٹرک ہیں کچھ کار ٹرک ہیں بھائی بہت صحیح کچھ کار ٹرک ہے بنا دو بنا دو نا بن گئی اب آگے کیا بولا کچھ ٹرک سکوٹر ہیں کچھ ٹرک اب دونوں ہی کچھ کے ہیں کچھ ٹرک سکوٹر ہیں بھائی بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح اب بچوں نسکرسوں پہ آتا ہوں نسکرس یہ تو تھے کتھن اب میں لیتا ہوں نسکرس یعنی کنکلوزن نشکرس لیتے ہیں بچوں اب نشکرسوں میں کیا تھا نشکرسوں میں جان لو نشکرس پہلا نکال رہا ہے کچھ کار اسکوٹر ہے کچھ کار اسکوٹر ہے کچھ کار اسکوٹر چیک کریے جرا کچھ کار اسکوٹر کیا بن رہی ہے کچھ کار اسکوٹر ہے سیکنڈ جرا چیک کریے سیکنڈ جرا چیک کریے کچھ ٹرک اسکوٹر ہے کچھ ٹرک اسکوٹر ہے کچھ ٹرک اسکوٹر ہے بھائی بہت صحیح کچھ ٹرک سکوٹر ہے بھائی بہت صحیح دیکھو کتھن سے چتر بنا دوں کچھ کار ٹرک ہے کچھ کار یہی کار اور یہ کچھ کار کیا بن رہی ہے ٹرک دیکھیں کچھ ہی تو لیا ہے بچو کچھ ہی تو لیا ہے بتاؤ نا کچھ ہی تو لیا ہے جی ہاں کچھ ہی لیا ہے آپ نے کون سا غلط کیا کچھ کار ٹرک ہے بہت صحیح لیا کچھ ٹرک سکوٹر ہے یہ وہی بات آگئی یہاں والی بات آئے گی بچو کچھ ٹرک اسکوٹر ہیں تو بچو کچھ ٹرک جو اسکوٹر ہیں وہ کار سے نکالوں یا نہ نکالوں بچو میں نے کیا بولا بچانے کی کوشش کرو بھائی کچھ کچھ ٹرک اسکوٹر ہیں تو کار سے دور رکھو بچارے کو اور اگر آپ کا من نہیں مانتا ایک چتر کو لینے سے تو آپ دوسرا چتر بنا لو بھائی دوسرا بنا لو یا والا بنا لو کہ آپ کے دماغ میں تو آیا ہے نا یہ کچھ ٹرک اسکوٹر ہیں تو بچو ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں اسکوٹر ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کچھ ٹرک اب بھی تو کچھ ٹرک اسکوٹر منہ تھوڑی کری کار کو اس لئے ہم تو بنانگے بنا لو بھائی بنا لو کسی روک ہے یا ہاتھ پکڑ کے تو بچو اور تو اور ایک اور ایسا بھی بن سکتا اگر آپ چاہوگے تو ساری کاروں کو اسکوٹر کے اندر بند کر دیں ٹرک میں سے کچھ نکال لیں بند تو اور بھی سکتے ہیں چلو بچو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس دو بہت ہیں دو بہت ہیں اب دیکھتے ہیں کچھ کار اسکوٹر ہیں کیا کار اسکوٹر آپ کے یہاں تو بننی ہے تو یہاں تو نہیں بننی تو جہاں ایک میں بھی نہیں بننی وہ گلت ہی مانا جائے گا جو دونوں میں صحیح ہے صرف صحیح وہ ہے کچھ ٹرک اسکوٹر ہیں کچھ ٹرک اسکوٹر ہیں ساری آپ سے ملنا ہے ساری آپ سے ملنا ہے پلیج ایک بار ملو ارے مل لے بھی یہ کونسی بڑی بات ہے پرنس ویدھوڑی گھر کے آدمی ہے رہاں چلو آگے بڑھو آگے بڑھو اگلا اگلا سوال اگلا سوال ٹیم ہو لیا اوہو لاسٹ سوال لاسٹ سوال لاسٹ ایک سوال میں خوش کر کے بھیجنا چاہتا ہوں بھئے لاسٹ ہے تو آپ بچو گھر پہ جاؤ تو مطلع یہ کہو انت بھلا تو سب بھلا بہت بڑیہ کر کے آئے ہیں کچھ آم امرود ہے بس نیو بتاؤ کیا یہ مسکل لگ رہے ہیں سوال بس نیو بتا دو کچھ آم امرود آپ کہہ رہے ہوگے نہیں سر آپ آسان کروا رہے ہو کیا پتا ارے بھائی یہی تو سوال رہے ہیں ہر جگہ کوئی آسان نہیں کوئی مسکل اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے مسکل کچھ آم امرود ہیں کچھ امرود سیب ہیں کچھ کل بھی لیں گے آپ کے مسکلوں کو بھی دیکھیں گے کچھ امرود سیب ہیں کل بھی انہی پہ چلیں گے پھر آئیں گے پور ادھارناوں پر وہ بھی رہیں گی ہاں وہ بھی رہیں گی کیونکہ وہ بھی آتی ہیں پیپر میں ٹھیک ہے جیل وائڈر والو UPSI والو سن لو کان کھول گیا وہ بھی آتی ہیں بھائی وہ بھی بہت آتی ہیں نسکرس چلیے وہ میں دیکھتا ہوں پہلا نسکرس پہلا نسکرس کیا ہے آم امرود کچھ آم سیب ہیں کچھ آم سیب ہیں کچھ آم سیب ہیں سیب ہیں کچھ آم سیب ہیں سیکنڈ کچھ آم سیب ہیں کچھ امرود سیب ہیں کچھ آم سیب ہیں نہیں کچھ سیب امرود ہیں کچھ سیب امرود ہیں بچوں بتاؤ کیا یہ صحیح ہے کچھ سیو امرود ہیں کیا یہ صحیح بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا یہ انت بھلا تو سب بھلا کر جاؤ بچوں انت بھلا تو سب بھلا جلدی سے کچھ آم امرود ہیں جلدی بتاؤ کچھ آم امرود ہے چطر بناو کچھ آم یہ رہے آم اور ان کو بنا دوں امرود ایسے ہی بناوگے نا کچھ کو تو آدھا ہی تو کٹ کروگے کچھ امرود سیو ہے تو بچوں عام سے دور دور تک بھی رشتہ مت رکھنا سیب کا آپ بنانا چاہو تو یاوالا ایک اور بنا لو کر کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کا ٹھیک ہے اب میں دیکھوں کچھ عام سیب ہیں تو بچوں یہ میں غلط کہہ دوں گا دور دور تک بھی رشتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور چلو اگلے میں ہم نے یاویم بنا بھی لیا یاوالے میں بنا بھی لیا تو بچوں اس میں تو غلط ہو گیا نا اور صحیح وہ ہے جو سو پرتیشت صحیح ہو اور تھا سب میں صحیح ہو اور بچوں لاسٹ کیا ہے کچھ سیب امرود ہیں تو جرا چیک تو کرو کچھ سیب امرود ہیں ارے یہ تو خودی بول رہا تھا یہ تو خودی بول رہا تھا یہ تو خودی بول رہا تھا سیکنڈ صحیح ہے کیا ہر بچے کا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کسی بچے کو کوئی ایک سنگل بچہ بھی ہے کیا جس کو ڈاؤٹ ہو یہ بتا دو بس کوئی ایک سنگل بچہ اگر نہیں ہوگا ڈاؤٹ تو بچوں مجھا آ جائے گا بہت ایجی ہے ایسے نہیں ارے ایسے جیسے آتے ہیں کل دکھا دوں گا تمہیں تمہیں دکھا دوں گا کل کیسے کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے نہیں آتے پچھلے پریویس ویر اٹھا لانا اور مجھے بتا دینا کون سے آتے ہیں کون سے نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے بچوں چلیے بہت بڑی جبرجست اوکے بائی بائی ملتے ہیں ملتے ہیں